امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ کرونا وارس کے معاملے پر عالمی دارے صحت کو شرمندہ ہونا چاہیے یہ چین کا ترجمان ادارہ بن کر رہے گیا ہے تیل کی پیداوار کم نہ کرنے پر سعودی عرب کو فوج واپس بلانے کی بھی دھمکی دیتی ہے عالمی دارے صحت پر امریکی صدر کا غصہ ختم نہ ہو سکا امریکی صدر نے الزام لگایا کہ عالمی دارے صحت نے کرونا سے ہلاکتوں پر بروقت دروس حقائق نہیں بتائے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرونا وبا کا آغاز وہان انسٹیوٹ آف ویرالوجی سے ہوا تھا ٹرم کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے بہتر تجارتی معاہدہ کرنے پر ویجنگ میرے خلاف ہو گیا چین میری بجائے جو بائیڈن کو آئندہ الیکشن میں صدر دیکھنا چاہتا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے مئی کو بزرگ شہریوں کے نام کرا دی دیا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے بزرگ شہریوں کو بچانے کے اقدامات کر رہے ہیں دوسری جانب امریکی صدر نے اپنے پرانے اتحادی سعودی عرب کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے تیل کی پیداوار اور سلائی کم نہ کی تو وہ سعودی عرب سے اپنی فوجیں واپس بلالیں گے امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر تیل کی قیمتوں کے معاملے پر روس سے جاری مہازارائی ختم کرنے کا مطالبہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی رہنماؤں کو اس سلسلے میں الٹی میٹم بھی جاری کر دیا ہے